ناظرین آج کے ابتدائیے میں آپ کو حالات بتانے سے بہتر ہے کہ کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں کیونکہ خبریں بہت زیادہ آ رہی ہیں سندھ میں چیف مرسٹر قائم علی شاہ صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں اس میں اس میں نمبر ون اولین جو ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ قائم علی شاہ صاحب بہت ہی سوفٹ کسن کے وزیر اعلیٰ تھے کیونکہ اب نامزد وزیر اعلیٰ موجود ہیں اور آج ان کا اوٹ چیکنگ کا بھی کہا جا رہا ہوگی تو اس لیے ان کو بدل دیا گیا ہے رینجز کے اختیارات کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے موقف درست نہیں اپناتے تھے تو جناب اعلیٰ جو ہمارے تک سننے میں خبریں آ رہی ہیں کہ نئی لیڈرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ینگ لیڈرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کی انٹرسٹڈ ہے ینگ فیس کے اندر متحرک ہوں تو کیا گورننس کے حوالے سے بھی معاملات تھے جو نبھائے نہیں جا رہے تھے اور اگر تھے تو کیا نئے وزیر اعلیٰ صاحب نبھا پائیں گے کیونکہ ہم بلیف کرتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہو جائیں گی جب مراد علی شاہ صاحب آئیں گے بیک بائی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی ٹیم جو وہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں یہ ایک سوال ناظرین دوسرا سوال رینجز کے اختیارات کے حوالے سے ہے گزہ بٹا لگتا ہے کیونکہ رینجز آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کی جو میاد ہے کام کرنے کی وہ بڑھانی ہوتی ہے تو دیر ہیس ٹو بی سم میکنزم کوئی اس قسم کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ میڈیا کو بحث میں شامل کیے بغیر ہی یہ کام آٹومیٹک ہو جائے اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میں مہمانوں کا آپ سے تعریف کرائے دے ہوں سٹوڈیو میں موجود ہیں سینٹر انور بیک صاحب سینر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے فیصل کریم کنڈی صاحب ثابت ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی لیفٹیننٹ جنرل لٹائٹ تلت مسود صاحب سینئر تجزیہ کار اور ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں حیدر امام رزوی صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے فیصل کریم کنڈی صاحب میں درہا آپ توڑا ہوں جو نرجس نشت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ترتیب کو اس لیے کہ آپ ہمیں بتا سکیں کہ یہ وجوہات جو ہم نے گنوائیں اس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات تھی بلاول بھٹو درداری صاحب چاہ رہے تھے کہ کوئی متحرک ٹیم ہو جو صوبے میں کام جو ہے بہتر طریقے سے کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں دیفنٹلی کامیل شاہ صاحب کو اپریشیر بھی کرنا چاہیے ہیں ان کی ایک پولٹیکل ایک جو اسٹری رہی ہے یا ان کے ایک خدمات رہی ہیں پولٹیکس میں دیفنٹلی ایک تھا چینجنگ آف چیف منیسٹر کیونکہ چیف منیسٹر صاحب نے خود بھی کامیل شاہ صاحب نے ایک دو مواقع پہ یہ واقع کیا کہ ہی کانٹ کنٹینیو اور کیونکہ کشمیر کا الیکشن تھا باقی وہ تھی اس کی وجہ سے چینجز میں تھوڑی ڈیلے ہوئی لیکن ابھی مراد علی شاہ ایک نئے چیف منیسٹر ہمارے ایک انرجیٹک یہ آنگے چیف منیسٹر جو ہیں وہ آ رہے ہیں ڈیفنٹلی میڈیا میں بھی آج اوٹ ہو رہا ہے ان کا آج ہمارے پالیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے رات کو تو آج رات کو یا کل ایک دو دن میں ان کا جو ہے وہ نامزد ہو چکے ہیں لیکن آج یا کل میں ان کی جو ہے اوٹ ٹیکنگ ہو جائے گی پھر وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے ڈیفنٹلی بہت سی امیدیں ہیں لوگوں کی گورننس کے حوالے سے بہت سی اور زیمارے کے حوالے سے آج وہ چیف منیسٹر صاحب سے بھی ملے ہیں ایک گھنٹہ ڈیڈوں نے ملاقات بھی کی ہے آپ کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کی حکومت جو ہے ایک بالکل صرف نام کی رہ جائے گی اور ساری جو پاورز ہیں وہ رینجرز کی طرف چلی جائیں گی اور ان کا یہ کہنا ہے اور کچھ حد تک اس میں وہ بھی ہے دیکھیں رینجرز کی جو منطق ہے اور وہ صحیح ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب ہم کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں کراچی میں تو وہ انٹیریئر سندھ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جاگ چھپ جاتے ہیں اور پھر ہماری وہاں پہنچ نہیں ہے اور چونکہ ہماری وہاں پہنچ نہیں ہیں تو پھر سارا جو کارروائی ہماری ہوتی ہے وہ بھیکار چلی جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر وہ واپس کراچی آ جاتے ہیں اور پھر اپنی کارروائیاں کر کے ایک طریقے سے وہ ایک پناہگاہ انہوں نے سندھ کی یہ کی ہے لیکن یہی اگر آگومنٹ آپ اس کو آگے بڑھائیں اور یہ کہیں کہ جناب جنجرز کو آپ سندھ میں پوری اختیارات دے دیں تو پھر جب سندھ میں آپ پورے اختیارات ان کو دیں گے تو پھر وہ پنجاب میں چلے جائیں گے وہی لوگ جو کہ آپ سندھ میں ان کو پرسیو کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر پنجاب میں بھی ان کو کوئی پاورز دے دیں تو میرے خیال میں اس قسم کی جو لوجک چل رہی ہے میں تو اس کو اس طریقے سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں صرف اسی نظر سے نہیں بلکہ دیکھئے یہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آلٹیمیٹلی ہمیں پولیس کے اوپر سارا انحصار اور دار و مدار ہونا چاہیے اور اگر حکومتیں اپنی پولیس کو نگلیٹ کر رہی ہیں تو بہت ہی غلط طریقے کار ہے ہم کو نگلیٹ نہیں کریں جلسہ ہم نے پروں کے نیچے لیا ہوا نہیں میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم نے پولیس کو پولیٹسائز کیا خیر وہ کہانی تو سب بار بار میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن سب کو اس کا علم ہے اور پولیس جو ہے اس وقت ناہلی کا شکار ہے اور مہاں فیوریٹیزم وغیرہ بہت کچھ ہے لیکن اس کو تبدیل کرنے کی بھی بڑی سفزورت ہے ساتھ ساتھ اور اس لیے کہ آلٹیمیٹلی جو ہے وہ پولیس اسی ذمہ داری سنبھالے گی سندھ کی اور تمام صوبوں کی اور رینجرز جو ہیں ان کے اوپر سوپر امپوز اسی صورت میں ہوتے ہیں ہونا چاہیے کہ جب کوئی امرجنسی ہو امرجنسی اگر چھبیس سال اٹھائیس سال ستائیس سال ہو جائے تو پھر وہ امرجنسی رہتی نہیں ہے اور پھر اس کے بڑے مذر اثرات ہوتے ہیں چونکہ پھر پولیس یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا تو کام ہی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے مطلب ہے جو ہمارے آلہ افسر کہیں ہم وہ کریں جو اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ایک جو نارمل پولیس ہے وہ اپنی فنکشننگ چھوڑ جاتی ہے چیک ہے میں واپس حیدر امام رضوی صاحب آپ کے پاس آؤں گا آپ دربات مکمل کر لیجئے قائم علی شاہ صاحب کے حوالے سے جو آپ بتا رہے تھے بزرگ سیاست دانے آپ کہہ رہے تھے جی میں ارز کر رہا تھا کہ سندھ کے جو چیف منسٹر تھے یا ہیں ابھی تک وہ انتہائی بزرگ آدمی ہیں اس عمر میں تو انسان کے حواز بھی موت تلہ جاتے ہیں وہ اسمبلی میں اپنی سیٹ بھول جائے کرتے تھے کہاں بیٹھنا ہے مجھے بریک لے لیتے ہیں جب بھی کرسی کی بات آتی ہے تو وہ لوگوں نے یہ امیدیں بڑھا دی تو کیسے گورننس کو کیسے بہتر کریں پانی کو بہتر کر لیں گے بجلی کو بہتر کر لیں گے تھر کو بہتر کر لیں گے انٹیریئر سندھ کو بہتر کر لیں گے اور لائن آرڈر کی بات ہو رہی ہے رینجرز کے اختیارات کی وہ تو پہلے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس میں آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں اتنا نہیں ہم انٹرسٹڈ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس دن میٹنگ میں پرسو ہی کہہ دیا ہمارے صدر صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ کل رہی تھی میں ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا کہ فل فور جو ایریز آفنج لیکن مجھے افسوس فور جو ایریز صاحب جو باتیں کر رہے تھے سی ایم کے متعلقے وہ ایسے ہیں اور وہ بہت ایجڈ ہو گئے ہیں اور ایسے ایسے کرتے ہیں تو اگر آپ یہ بات تو غلط ہے اگر ہم ان کی لیڈرشپ کے متعلقے ہیں کہ آپ کے بھی بھوڑے ہو چکے ہیں اور کئی دفعہ صیفہ بھی دے چکے ہیں پھر اس کا صیفہ بھی منظور کر لیں اور وہ بھی جس جس قسم کے باتیں کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں کس قسم کے باتیں کرتے ہیں آپ تو ان کا سپیچ انہوں نے بند کر دیا کہ آپ لائف سپیچ بھی نہیں کر سکتے ٹیلی فون کی اوپر تو یہ بھی میربانی کر لیں ہم نے تو ریپلیس کر دے یہ بھی نوجوان کو کیادت کو آگے لے ہیں ہم تو نوجوان کیادت لے ہیں یہ بھی لے ہیں کیونکہ وہ بھی بھول جاتا ہے ایک ساتھ بہت سے چیزیں اور سب کے سامنے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کرائیٹیریہ کوئی نہیں ہے نہیں یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ کسی اور کی پہلے تو اپنی طرف دیکھیں نا اگر آپ ایک انگلی پکڑ رہے ہیں کسی اور کی طرف تو چار انگلی آپ کی طرف بھی ہیں نا تو آپ اپنے اوپر بھی ذرا رحم کریں اپنے لوگوں پہ بھی رحم کریں اپنے اوپر بھی رحم کریں اور دوسری بات رینجرز کا ایشو صور ہو جائے گا دیفنٹی آپ کا میڈیا کو اور ہمارا جو ہے وہ لف افیر بہت کافی عرصے چل رہے ہیں اور سپیشلی سندھ کے اوپر ہی چل رہے ہیں باقی صوبے تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں جہاں پنجاب میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چھوٹو گھنگ نظر نہیں آ رہا آپ نے کہہ دے کہ انڈیر سندھ تک جائے رینجرز ہم مانتے ہیں جاتے ہیں لیکن جب انڈیر سندھ کو کراس کر کے پنجاب کو کراس کر کے خیبر پنخواہ میں ایک بندہ رکاور ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ پنجاب بالکل کلیر ہے پنجاب کراس کر کے ہمارے چیف جیسز کے بیٹے خیبر پنخواہ میں انٹر ہوئے ہمارے خیبر پنخواہ کے حالات ہم سے پوچھیں کیا حالات ہیں لونالڈر کے اس کا جبان موجود ہے فیصل صاحب دیکھیں سندھ کے حالات جو ہیں ہم کیا تھے سندھ کے حالات ٹھیک ہونے چاہئے ہیں لیکن everybody knows it and like we've just discussed it کہ it is the bread and butter of Pakistan ٹھیک ہے نا وہ ایسی ہے کہ اگر آپ throat کو آپ چوک کریں گے the whole body will collapse so if کراچی god forbid is choked i mean it will affect the rest of the country اور وہاں پہ جو حالات ہیں اس وقت i mean who doesn't know کہ کتنی ہزاروں لوگ وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں from 2008 سے لے کے 2013 تک اور اس کے بعد پھر یہ تین سال میں point یہ ہے کہنے کا sin unfortunately is bad and رینجرز کو انہوں نے بلایا ہے نا on paper the sin government has to request for rangers that means the local police is not doing a good job the point یہ ہے کہنے کا فیصل صاحب کہ sin has to come back to normal particularly کراچی اب کراچی میں آپ گندگی دیکھیں آپ میں تو کراچی کا رہنے والا ہوں میں تو کئی ٹی وی چینلز میں کہہ کہہ کہ تھک گیا ہوں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی بیماری شروع ہو گئی نا جس طریقے سے کچھرا پڑھا ہوا ہے اوپر سے بارشوں کا سیزن ہے ایسا epidemic ہوگا وہاں پہ کہ وہاں پہ hospitals نہیں ہیں دو اور انسان کو کیٹر کرنے کیلئے ایک عجیب حالات ہو جائیں گے کراچی میں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مراد علی شاہ صاحب کریں گے نہیں i hope that things come back to normal it is good not only for people's party but also good for the entire country you see اچھ یہ حیدر امام رزبی صاحب میں معذر چاہتا ہوں آپ کی بات وہی رہ جاتی کرسی کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر آواز کرسی کا لفظ نکال دیں آپ بیچ میں اپنے جواب میں سے مجھ تک آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں قائم علی شاہ صاحب کے جانے سے جو تبدیلی آئے گی آپ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بہت بہتر ہے یہ فیصلہ دیکھیں میں یہ عرض کروں آپ سے کہ controlling authority جو ہے سن گورنمنٹ کی وہ دبائی میں ہے وہ مراد علی شاہ صاحب ہوں یا قائم علی شاہ صاحب ہوں یا کوئی بھی اور شاہ صاحب ہوں جب تک کہ اس کے دورے دبائی سے ہلائی جاتے ہیں تو وہ وہی کام کرتے ہیں یہ لوگ his master wise ہیں ٹھیک ہے شخصیات کی تبدیلی سے ناموں کی تبدیلی سے چہروں کی تبدیلی سے پائنٹ پرسنٹ تو اثر پڑ سکتا ہے لیکن پچانوے فیصد فیصلے چونکہ دبائی سے ہوتے ہیں اس لیے وہ وہی ہوں گے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دنیا کے ریزی صاحب اس میں کوئی بھیرانی یا پریشانی والی بات آپ کو نظر آتی ہے ایم کیو ایم کے فیصلے جو ہیں وہ لنڈن سے ہوں گے پیپلز پارٹی کے فیصلے دبائی سے ہوں گے میاں صاحب ملک میں ہوں یا نہ ہوں ان کی مرضی کے ساتھ نون کے فیصلے ہوں گے عمران خان صاحب کہتے ہیں بھائی جاؤ دوسری پارٹی بنا لو جس نے اختلاف کرنا ہے تو پاکستان کی پولٹکس کے اندر تو یہ بات موجود ہے دیکھیں میں ایک بات کروں میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا میں صرف ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں ایم کیو ایم کی ایک رابطہ کمیٹی ہے وہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی جو ہے نا وہ سارے فیصلے خود کرتی ہے ہم اس کی اطلاع صرف لندن کو دیتی ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا ہے لیکن ہماری پاکستان کی رابطہ کمیٹی سو فیصد فیصلے خود کرتی ہے تو اس میں کوئی قباہت کی بات نہیں ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر گراس روٹ لیویل تک اختیارات پہنچ چکے ہیں اب اگر چیف منسٹرہ سندھ کا یہ کہے کہ میں تین دن کے اندر کراچی کے کچھرہ ساف کر دوں گا بھائی کراچی میں اتنا کچھرہ ہے کہ تین دن کیا تین سال میں ساف نہیں ہو سکتا وہ بات کہیں جو بات ہونے والی ہو آپ نے میئر کو الیٹ کرا دیا گرفتار نہیں کروا دیا میئر اپنا اوت نہیں لے سکے اوت نہیں لے سکے اب یہ میئر کے اختیارات ہیں یہ لوکل باوڈیز کے اختیارات ہیں یہ گلی کوچوں میں جو ہماری ہم نے بلدیاتی کانسلر الیکٹ کی ہیں یہ ان کے اختیارات ہیں کہ بھائی ان کو اختیارات دیں اب کیا ایک چیف منسٹر سندھ کا کیا گوجر نالے کو ساف کرانے جائے گا یہ بات بلکل بچکانہ بات ہے آپ اختیارات کو ڈی سینٹرلائز کریں آپ اختیارات کی مرکزیت نہ رکھیں اور آپ کے حق میں یہی بہتر ہے اور اسی طرح حکومتیں چلتی ہیں اب کیا ہے کی ایم سی کے ذمہ داری کیا ہے بلکل آپ حیدر صاحب یہ جو کورے کی صفائی کے ماملے پہ مجھے بات یاد آ گئی آپ نے چیف منسٹر صاحب کو کہا کہ وہ تو نہیں جائیں گے لیکن یہ ماملہ بڑا سنگین ہے الطاف حسین صاحب وہاں پہ بیٹھ کے آپ کی پارٹی کو حکم دیتے ہیں کہ جناب جائیے کچھرا صاف کیجئے گلیوں میں سڑکوں کے اوپر چیز ہے صفائی والا جی میں یہی عرض کر رہا ہوں جناب والا کہ آپ اختیارات کو نچلی سطح تک لائیے آپ کو یہ مسئلہ کا حل کرنے کی ضرورتی پیش نہیں آئے گی مسئلہ خود بخود ہوتا رہے گا اب اتنا کراچی میں کچھرا کیوں جمع ہو گیا یہ ایک دن کی بات نہیں ہے دو دن کی بات نہیں ہے یہ آٹھ دس سال کی بات ہے کہ کراچی آج کچھرے کی کنڈی بن چکا ہے کراچی میں آج سڑک سے گزرتے بعد آپ کو ناک پر رمال لکھنا پڑتا ہے ہر گٹر بے رہا ہے اس وقت میں جو آیا ہوں تقریباً پونے دو گھنٹے میں گھر سے نہاں تک پہنچا ہوں میں کیونکہ اتنا ٹریفک کر رہا شہر ہے آپ کو آپ نے کسی چیز پر توجہ نہیں دی اب الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ تھا یہ نکلنا تھا کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کو یہ ایک دن کی دو دن کی چھے مینے کی بات نہیں ہے جلسہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا یہی سوال لے کر کراچی کے اندر ابھی حساس ادارے کے دو اہلکاروں کے حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ جی ان کے اوپر فائرنگ ہو گئی ہے یہ حالات ہیں کراچی کے ان حالات کے اندر چیف منسٹر صاحب بدل رہے ہیں آپ کے مرے چینج آف چیف منسٹر جو ہے یہ ٹرانسلیٹ ہوگا آگے گورننس کے ایشیوز کے اندر بہتر ہو جائیں گے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک پیپلز پارٹی نے جو موف کو سوچ سمجھ کے کی ہوگی ایسے تو خیر وقت ہی بتائے گا کہ تبدیلی جو ہے وہ مضبط رہی ہے یا نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اندیا تو یہی ہے مقصد سارا یہ تھا کہ ایک نوجوان نزبطا ایک نوجوان آدمی ایک نوجوان لیڈر وہ بھاگ سمالے اور پھر اس کو نئے طریقے سے حالات کو دیکھے اور پھر اپنے فیصلے کر کے آگے بڑھے اور اس میں زیادہ انرجی ہو اور لوگ اس سے توقعات بھی زیادہ ہوں گی ظاہر ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو کا بھی اس میں ضرور ہاتھ ہوگا کہ اس الیکشن میں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو پارٹی کے لوگ ہیں ان میں کون ایسا مناسب شخص ہے جو کہ اس وقت سندھ کو لیٹ کر سکتا ہے اور چیف منسٹر بن سکتا ہے تو یہ تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے الیکشنز آ رہے ہیں اگر سندھ کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ نیشنل جو الیکشنز ہوں گے اس میں پی 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 کو بڑا نقصان ہوگا لیکن اگر کارکردگی ان کی بہتر ہوئی اس تیر سال میں تو پھر بہت کچھ ان کے لیے بہتری بھی آ سکتی ہے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میڈیا کا بڑا زبدس فوکس ہوگا مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے اور انہیں بھی اپنے آپ کو پروف کرنا ہوگا تو شروع میں وہ ایک ریلیشنشپ ہوگی جس کے اندر وہ سپوٹ لائٹ کے اندر ہوں گے اور انہیں کر کے دکھانا ہوگا میں ایک دو چیزیں کہنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ دیکھئے کہ کس حد تک ان کو انڈیپینڈنس ملتی ہے یعنی آزادی ملتی ہے کہ وہ خود سے اپنے فیصلے کر سکیں اور جو ان کی سونچ اور سمجھ ہے اس کے لحاظ سے آگے بڑھیں اور وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں جن پر ان کو اعتماد ہے لیکن اگر اوپر سے ہر چیز ڈکٹیٹ ہوتی ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور پھر خاص تبدیلی ممکن نہیں رہتی اس لئے کہ آپ کو ہر دفعہ دوسری طرف دیکھنا پڑتا ہے اور ذمہ داری آپ کی ہے لیکن فیصلے کوئی اور کر رہا ہے تو یہ جو ہماری طریقہ کار ہے اس کو ختم کرنا بڑا ضرور ہے جن صاحب تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنمائے ہیں فال رکن ہیں ان کے وہ بی بی سی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کی تبدیلی جو ہے جو لے کے آیا جا رہا ہے ان کو وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے بڑی حاوی ہو رہی تھی تو کوئی تف ٹاکنگ چیف منسٹر جو جب سخت فیصلے کر سکتا ہو اس لئے ان کو اگر ہم ان کو اس طرف ڈال دیں گے راستے کے اوپر کہ آپ جرہ رینجل سے نمٹیں آپ جرہ اسٹیبلشمنٹ سے نمٹیں تو پھر گورننس تو گئی نا پھر جہاں پہ پہلے موجود ہے دیکھیں اصل میں تو بہترین گورننس اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ all elements of national power کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اگر آپ رینجل سے آپ نے لڑائی کر لی ہے اور آپ کے تعلقات خراب ہو گئے تو آپ کا جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پھر سارا وقت اور ساری انرجی تو اسی میں چلی جائے گی تو دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنی صلاحیت سے رینجلز کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں اور حالات کو بھی بہتر کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے اس وقت کہ پولیس جو ہے وہ بغیر رینجلز کی مدد کے آگے بڑھ نہیں سکتی ماں کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتی تو کافی عرصے تک ان کو رینجلز کے اوپر انصار کرنا پڑے گا لیکن یہ بھی دیکھنا ہے ایک اچھا جو لیڈر ہوگا جو اچھا چیف منسٹر ہوگا وہ یہ بھی دیکھے گا کہ ساتھ ساتھ کیا پولیس اس قابل ہو رہی ہے کہ دو سال میں تین سال میں پھر اپنی ذمہ داریاں سمال سکے لیکن ہم تو یہ حالات تو یہ ہو گئے ہیں کہ اگر ملٹری کورٹس بن جائیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب سیبلین کورٹس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اب تو ملٹری کورٹس جو ہیں وہی حالات کو چلاتے رہیں گے اسی طریقے سے آپ نے رینجلز کے اوپر ذمہ داری ڈال دی اور جیسے میں نے آپ کو یاد دلایا کہ ستائیسما سال ہے کہ رینجلز جو ہیں کراچی میں موجود ہیں اور وہ ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہمیں سندھ بھی دے دیں اور کل کو کیا پتہ پنجاب بھی لے لیں تو پھر اس طریقے سے تو معاملات نہیں چل سکتے تو ہمیں چاہیے کہ جو جس کی ذمہ داری ہے اس کو نباہیں جل صاحب پنجاب کی آپ نے بات کر دی پیپلز پارٹی کا بھی بہت شکوا ہے تو رینجلز پنجاب کے اندر نہیں آسکتے ہیں ایک موقع کے اوپر بہت یہ بحث چڑھی اٹھی اور پھر بیٹھ گئی کہ رینجلز کا پنجاب کے اندر ان کا کوئی عمل دخل نہیں بہت اچھا ہے پنجاب نہیں وہاں بھی بعض زیادہوں پر تو بہت برے حالات ہیں مثلا جنوبی پنجاب وغیرہ میں کافی ایسی میرے خیال میں تحریکیں چل رہی ہیں جن کے اوپر ہاتھ ڈالنا ضروری ہے لیکن وہ نہیں ڈالا جا رہا ہے چونکہ مسلحت کی وجہ سے یا جو بھی اور میرے خیال میں پنجاب یہ نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی مداخلت جو ہے رینجلز وغیرہ کی ہو اور دیکھیں میں بھی اس کا قائل ہوں کہ آپ آرمی کو کم سے کم انگیج کریں اس لیے کہ آپ کو سیولین جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنا آپ کا ذمہ بنتا ہے اور آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو صحیح کریں آپ آرمی کے اوپر اگر پوری انحصار کرنا اتنی زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیں ہر فیلڈ میں انحصار کرنا جل صاحب لیکن مشکل چوئس ہے نا اگر کراچی کے جیسے بیگ صاحب ابھی فرما رہے تھے آپ دو ہزار تیرہ کے کلنگز کے ٹارگٹ کلنگز کے فگرز اٹھا کے دیکھ لیں اور تیرہ سے سولہ تک کے فگرز اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو تصویر جو ہے بلکل صاف ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی کہ معاملات بہتر ہوئے رینجز کے آنے سے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی نا دشمن بھی یہ کہے گا لیکن میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آخر اس کا کوئی مستقبل بھی ہے کراچی کا یا نہیں یا کوئی مستقبل پولیس کا بھی ہے یا نہیں یا صرف ہم رینجرز کے اوپر ہی پورا معاملہ جھوڑ دیں گے یہ میرا کہنے کا جہاں تک کراچی کا تعلق ہے جو کراچی کا بزنس کمیونٹی ہے کراچی میں چار پانچ بڑے بڑے سائٹس ہیں کراچی چیمبر ہے کرنگی اسوسییشن ہے سائٹ اسوسیشن ایوری اسوسییشن ان کراچی نے ایک سائی افریلیف دیا تھا جب رینجرز آئے اور اس وقت جو بہر ان لارج کراچی کے حالات ہیں جو فار بیٹر دن what they were before the rangers came in دوسری بات نہیں کہنا چاہوں گا یہ جو بھی نئے چیف منسٹر آتے ہیں i think there are two most important things which he has to attend this is my personal point of view can you hold your thoughts about these two things میں ذرا بریک لے لوں بریک کے بعد آپ ریلیٹ کرلیں اس میں بریک کا وقت ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک صاحب کیا فرماتے ہیں کراچی کے اندر اس طرح شہید ہو جانا شہید کیے جانا کراچی کی سڑکوں کے اوپر کچھرے کے ڈھیر نظر آنا رینجرز کے اختیارات کے اوپر جب وہ کہتے ہوں کہ ہمیں انٹیریئر سندھ بھی جانا ہے ہمیں بیوروکریٹس کے بھی انٹیروگیٹ کرنا ہے سیاست دان ہمیں چاہیئے اور اس کے اوپر اختلافات ہونا بہت بڑے مسائل ہیں بیک صاحب ان تمام مسائل کے حوالے سے نئے چیف منسٹر صاحب آ رہے ہیں اور آج کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں یہ فائرنگ ہو گئی ہے کیا میسج دیا جا رہا ہے کراچی کے اندر دیکھیں ابھی بات ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ جو گیپ آیا ہے چار پانچ دن کا اور ایک دم لے آور ہو گیا ہے یہ کہ ان کے جو پاورز ہیں رینجرز کو دیے نہیں جا رہے یہ نتیجہ آپ دیکھ لیں نا کہ ابھی کیا ہوا ہے دیکھیں مجھے تو I don't want to say this but I am forced to say it کہ I think سندھ is heading for a big problem and I wouldn't be shocked آپ تو سندھ کے اندر مزید مشکلات نظر آ رہی ہیں مشکلات مجھے جو حالات اب نظر آ رہے ہیں ایسے نہ ہو کہ وہاں گورنر رول لگ جائے یہ لگا ہے پہلے پیپلز پارٹی نے پنجاب پہ لگایا لگایا تو اس وقت اتنے اللہ نہ کرے پنجاب میں اتنے برے حالات نہیں تھی but کراچی with this killings of the soldiers I think these are very bad signs اور ایک تو یہ problem ہے کہ رینجرز کو میرا خیال ہے as soon as the chief minister is installed I mean اس میں ڈلی ڈیلی نہ کریں رینجرز کو جو powers دینے constitutionally وہ دیں اور اگر نہیں دیتے تو I think they are heading for big problem and number two the most important the other point is کہ local bodies جو ہیں سندھ میں they should come in place نہیں تو کراچی کے اندر جو not that کہ پنجاب میں نہیں ہوا پنجاب میں بھی ہونا چاہیے but in sin particularly in کراچی یہ جو گندگی ہے یہ کام local bodies کا یہ chief minister یا NPS یا MNAS کا نہیں ہے تو I would only hope whoever new chief minister is installed سب سے پہلے یہ رینجرز کا issue with immediate effect resolve کریں اور اگر انہوں نے remote control سے چلنا ہے I think then I think the people's party government and sin is heading for big trouble بیک سب یہ بہتر نہیں ہوگا کہ people's party والوں کی بات مان لی جائے رینجرز بھی کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ذرا سیاسی معاملات سے دور رہتے ہیں law and order والے معاملات پہ چھلی جائے law and order and corruption پہ نا کافی خفا ہوئے کراچی building authority کے اوپر رینڈ ہوا دیکھیں میری بات سنیں فیصل don't talk about corruption in sin please اتنی massive corruption ہے اتنی massive corruption ہے you just cannot imagine آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی ایک building of floor کی permission لینے کے لیے بھی پیسے ہیں کراچی کا بندہ پیسوں کے بغیر کام نہیں کرا سکتا چاہے کسی department میں چلا جائے ایسے سرکاریں نہیں چلتی ایسے سرکاریں نہیں چلتی there is a serious problem it is remote control i'm sorry to say فیسل is my brother one of the best guys in people's party today ایسے لوگوں کو آگے نہیں لاتے یہ جو upright ہیں لوگ ہم تو آگے لے کر آگے رہا ہوں ہے نا انہیں پوائنٹ یہ ہے کہ میں ویسے آپ کو کہہ رہا بیگ صاحب کہہ رہے ہیں مشکل سے آگے ان کو آنے کی جگہ ملتی ہے زور لگانا پڑتا کافی اسی بات نہیں میں سمجھتا کہ مراد علی شاہ وہ ایک اچھے ینگ چیک ہے یہ جو soldiers کی جو کلنگ ہوئی ہے مجھے بتائی بیگ صاحب نے فوراں کہہ دیا کہ آپ نے اقتیارات کہ جو رینجرز کی اختیارات ایسے نہیں کام رینجرز کو واپس سے لے جائیں اس کا میٹر آج یا کل سول ہو جائے گا لیکن اس کے بات وجود بھی رینجرز وہاں پہ کام کر رہی ہے یہ بات نہیں کام نہیں کر رہی ہے اس میں نیوز جو ہم دیکھ رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ آف پولیس کو رینجرز کو اکٹھے مل کر اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا جو دہشت کر دی ہے اور پورا پاکستان میں سن میں پرابلم ہیں اور اس کے لئے جو ہے پولٹیکل پارٹیز نے بھی ان کو انوائٹ کیا یہ بات نہیں سب نے کہا کہ آپ پر اپریشن ہو جنرل صاحب جس اٹیک جب ہوا تھا یا خالد سمرو جو قتل کیے گئے تھے لڑکان سائیڈ پہ دو تین ایسے اور واقعات ہوئے تھے اس پہ پولیس نے بڑی اچھی انٹرگریشن کی لوگوں کو پکڑا کراچی کیونکہ بہت بڑا شہر ہے اس کی اوپر گئے میں سمجھ تو اور پولیس کی ضرورت ہے اور پولیس بھرتی ہونی چاہیے اور پولیس کو بہتر کرنا چاہیے یہ بات نہیں ہو جی بہتر ہوگا میرے بھائی ریزوی صاحب نے بہت بریکنگ نیوز آج دی کہ سارے فیصلے جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو چیئرمن کی بات کی فوٹیج کی وہ ریسن فوٹیج بہت پرانی فوٹیج میں میسج کی بات کر رہا تھا کہ کیا کنوے ہوتا اس سے اور یہ فوٹیج آپ دکھا رہے یہ بہت میں ایک سال ڈیڑھ پہلے کی ہے جب تک اگر میں وہ ہی فوٹیج جو ہم نے چیئرمن از فول کنٹرول اور وہ فیصلے کر رہے ہیں مختلف فیصلے انہیں کی چیئرمن بلاول نے چیف منسٹر سندھ کی اگر آپ خود سٹیٹمن دیکھیں کامل شاہ کی کل انہیں کہ چیئرمن بلاول فیصلے کر رہے ہیں کون نے چیف منسٹر رہنگ ہے لیکن بڑی بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ مکم کی جو ہے وہ رب تک کمیٹی آج سارے فیصلے کر رہی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے چھیک میں ریزوی صاحب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں یہ دو فوجیوں کا قتل صدر کراچی کے اندر آپ کے خیال میں کیا میسیج دیا جا رہا دیکھیں قتل کسی کا بھی ہو وہ قابل مظمت ہے فوج ہماری فوج ہے رینجرز ہماری رینجرز ہے سن کی گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ ہے قتل کسی کا بھی ہو وہ قابل مظمت ہے ہم اس کی مظمت کرتے ہیں اب بات صرف یہ ہے کہ آپ کراچی کے مسائل کو بیٹھ کر اسلامباد میں ڈسکس کر رہے ہیں کراچی کے مسائل کو کراچی میں ڈسکس کریں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کراچی میں ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیں رینجرز کے اختیارات سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے چیف منسٹر کو تبدیل کرنے کی میں سمجھتا ہوں ایک بنیادی وجہ جو ہے لڑکانے میں جو سانہ ہوا تھا اس کی کرنے چلے گئے کیا یہ نصار مرائی صاحب کا تعلق کراچی سے ہے کیا جو ہمارے شرجیر میمن صاحب تھے ان کا تعلق کراچی سے ہے یہ سب لوگ انٹیئر سن سے ہیں انٹیئر سن سے ہیں تعلق ان کا انٹیئر سن سے ہے کراچی میں کرپشن کرتے ہیں اور جب کوئی بات ہوتی کیا ہیں رینجر کو صرف کراچی میں نہ رکھا جائے رینجر کو انٹیئر سن میں بھیجا جائے آپ دیکھیں کیا ہوا ابھی لڑکانہ کے اندر جو ایک حادثہ ہوا اسی وہ بھی سبب بن گیا چیف نسٹر صاحب کو ہٹانے کا جناب والا کراچی میں سب لوگ اچھے نہیں ہیں ہو سکتا یہ بھی ایک ریزن ہے یہ کوئی ریزن نہیں ہے یہ بھی ایک گوڈ گورننس تھی مصطفی کمال صاحب کراچی کہ ہر دور میں ہر دور میں ہر دور میں کسی کی قیمت لگتی ہے ان کی قیمت لگی کس نے لگی کس لگی کس نے لگی کس سے لگی اس طرح بہت سار پارٹی کے گئے اس طرح سے یہ 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 بتا دی جی ہے کیمت کس نے لگائی ان کی یہ براہ انٹرسٹنگ سا زمینی ہے لیکن سوال اٹھ کی کس نے لگائی قیمت ایدل صاحب یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں یہ سمجھنے مالی بات دیر ہو جائے شہادت ہے دو فوجیوں کی صدر کے اندر بہت 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 لے رہوں بہت دیکھیں بہت افسوسناک بات ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی میں ابھی بہت سٹرانگ الیمنٹس ہیں جو کہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ رینجرز وہاں رہے ہیں اور جو وہ اچھا کام کر رہے ہیں اس کو نفی کرنے کے لیے یہ اس قسم کی کارروائی کرتے بایا کر دیا تو میرے خیال میں کئی میسیجز اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں شیڈو کاسٹ کیا ہے انہوں نے کراچی کے آپ پریشن کے حوالے سے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤ کہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے یہ چھوڑے نہیں جائیں گے اور یہ جلد ہی ہی ہمارے ذہن ان کو یہ بھی علم ہے کہ کون سے پاکٹ ہیں کہ ہیں اور کس نے یہ کیا ہوگا اس کے ضرور آپ دیکھیں گے کہ بڑے تھوڑے ہی عرصے میں ان کو پکڑا جائے گا اور یہ بچ نہیں سکتے اس لیے کہ آپ اس وقت رینجرز اور انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں ان کا کافی کنسرنڈ انکلوڈنگ سیکیورٹی ایجنسی کہ جو بھی یہ کلپریٹس ہیں ان کا کس چلانے چاہیے ان اوپن کورٹ یہ ایسے نہیں ہوگا تو یہ ملک سیدھا نہیں ہوگا پبلک ہنگنز ہونی چاہیے یعنی یہ کمال ہے کہ آپ آکے فوجیوں کو آکے گولیاں مار دیں اگری دنگر بی سیدھا ہنگ وہ کل دنگر سیدھا بی ملیٹری کورٹ میں یہ تماشا لگا رہے ہیں کہ آپ فوجیوں کو ماننے لگ پڑے عام حالات کے اندر اگر ہمارے کورٹ فنکشنل ہوتے پولیس جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہتر پرفارم کر رہی ہوتی تو پھر بیک صاحب جو ہیں پبلک ہنگ کی کال نہ دیتے ملیٹری کوٹس کے اندر ٹرائل کی کال نہ دیتے ناظرین کراچی کے حالات یہیں ہیں اگر پولیس ہے کمپرومائز ہے بی آئی پی ڈیوٹیز کے اوپر لگی ہوئی ہے تناسب اس کا شہری آبادی کے ساتھ بہت کم ہے ساتھ سیاسی بھرتیوں کا معاملہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ خرابی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ ٹریننگ ایکوپمنٹ ایکارڈنگ ٹو نیو ایج اور جو ان کو چیلنجز کا سامنا ہے ٹیررزم کا ہونا چاہیے نئے وزیر اعلیٰ صاحب کو پیغام پہنچ کیا میں تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں سینیٹر انور بیق صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب لیفٹیننن جنرل ریٹائٹ طلت مسعود صاحب اور حیدر امام رزوی صاحب پروگرام کا وقت تمہوان آزین فیصل شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ